جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر ساڑھے سات ہزار اپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی ایف آئی اے میں جس میں آپ کو قادیانی ڈیکلئیر کیا انہوں نے تو میں نے ساری کٹھی سٹیپل کر کے نا اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفی آپ نے بھیجا وہ اوپر لگا کے تو میں نے اس کو سائیڈ پہ پھینک دیا یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی چھوٹو مجھے اب اپنا اسلام بنوانے کے لیے تمہارے سیٹیپکیٹ کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو ٹھیک ہے جن کے بزرگوں نے عشبالی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھوک جاتے ہیں توحید سے آری لوگ اہلِ بیعت کے گستاخ صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجیریئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں صحابہ کے بھی گستاخ ہیں اہلِ بیعت کے بھی گستاخ ہیں اولیاء کے بھی گستاخ ہیں ہاں ایک بار ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت میں ڈاکے مارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں کیونکہ میرے نبی ایسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیت ہے شاہ ہی کوئی نہیں لے جو اپنے بابیت ہوں جنہوں نے اپنے ناوہ دے کلمیں پڑھائے نے تم لوگ کی اوقات ہے اب تم لوگ کو اپنے اسلام کا سیٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا ہاں اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں تمہاری مشدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے بریلوی دیوبندی اہل ادیشیہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کے باوجود تم لوگ کا ایٹیچوڈ اس قسم کا ہے تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وٹی کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا بابے نے مار دیتے ہاں انہوں نے کٹر فالورز دی باری ہے تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا مجھے پتہ ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی ازاد ہو چکا ہے یکمی شہوال کو یعنی شیطان لائین اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے اور رمضان کے فوراں بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطان لائین نکل آئیں گے ان کی سرکردگی میں تو سرگار چلاو جنہی مرضی چلاو کتے کی اقاد نہیں تمہاری ایک کلیپ چڑھاتے ہو نا نیچے دیکھ لو کومیٹس پڑھ کے تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے نہ میرے پاس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر والا بجٹ موجود ہے نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ اور پھر ان کی اب چیخیں سنیں اللہ کے بندوں آؤٹ آف کنٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تین تین چار چار سیکنڈ کے جس میں میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں حدیث کے الفاظ کاٹ کے جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے تو اس نہ کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی ساری ایف ای آرز پہلے بھی فارغ ہوئیں آپ بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو سیکیورٹی ایشیوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکیورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ تو سب سے زیادہ سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دارے ارکم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم میمبرز ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپروائی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی البتہ اگر خدا نہ خواستہ یا ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی یا ہمیں کوئی لولی پاپ دینے کی کوشش کی اور انہوں نے مجرمین کو نہ پکڑا پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے پھر بھی ہم نے کوئی جتھا کوئی پارٹی نہیں بنانی نہ کوئی ارگنائزیشن بنانی ہے یہ ہم پہلے بڑی بھوگا چکے ہیں کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں پھر دو نمبر لوگ کے ہاتھ میں اس کی لیڈرشپ آ جاتی ہے تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں ہم شروع سے اس سارے معاملے کے خلاف ہیں ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا میرے بھائی کسی میدان میں پانچ ہزار بندہ بھی جمع ہو جائے جس کو یہ کہتے ہیں ایک لاکھ کا مجمع پانچ ہزار بندہ ہی ہوتا ہے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر پانچ سو ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں تو وہ پانچ لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہے اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے ایکانومی کی جنگ ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں مجھ سے انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا چینلز دوسرے ملکوں کے وہ رابطے میں ہوتے ہیں وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو اگر میں نے آلہ ایکار بننا ہو تو میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی میڈیا چینل کو انٹرویو دے دوں لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار جب پولیس کے ہیڈر نے مجھے فون کر کے خود یقین دیانی کروا دی کہ ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں اور مجرمین کو پکڑیں گے جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ایکسٹر جوڈیشل تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ دیکھ لیں نیچے بھی دو تین گاڑیاں پولیس کی آئی ہوتی ہیں سارے لوگ آئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آرمی کی اپنی گاڑی بھی یہاں پہ گشت کر رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ کنٹونمنٹ ایری ہے تو ہر حوالے سے ہمارے ساتھ کوپریٹ کر کے چلتے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے چلیں گے اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی اس طرح کا موقع آیا پھر بھی کوئی پارٹی جتھا بنانا یا آرم کنفلیٹ کرنا یہ نہیں ہے وہ زیزت اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دارے ارکم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی سٹیٹ کے ادارے سے ڈھرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم تو سٹیٹ کے اداروں کو کہتے رہے ہیں کہ آپ نے پولٹکس میں پنگا نہیں لینا آپ نے اپنا کام کرنا ہے تو ہم کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کا جو اکتانہ ہے ہم اتنے سالوں سے اپنے ریاستی اداروں کو دیتے رہے ہیں تو کام میں خود تو نہیں کر سکتا جبکہ اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی کافیت تک درست کر لیا ہے لیکن ابھی بھی بڑی امپروومنٹ کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ میسنگ پرسنس کا جو مسئلہ ہے یہ حال ہونا چاہیے اگر پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان جو ایک نفرت والا معاملہ ہے اور اسی طریقے سے یہ جو جالی کیسز بنائے جاتے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے پولٹیکل جماعتوں کے اوپر پچھلی گورنمنٹ بھی بنواتی رہی عمران خان صاحب کی اور یہ شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے ان لوگ کو کوئی خیال نہیں آتا یہ جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں آئین یاد آتا ہے جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ پورے بدماش بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کل کو آپ پھر اپوزیشن میں جائیں گے ہم تو میرے بھائی مظلوموں کے لیے پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے اب بھی اٹھاتے ہیں لیکن ان مظلوموں کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کرسی دیتا ہے تو اس وقت پھر آپے سے باہر نہ ہو جائے کرو کیوں اس نقی ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں ون ریبل ہوتی ہیں لوگ بدوائیں دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو تو ہم نے کوئی اگر ایکٹیوٹی پرفارم بھی کرنی ہوگی تو سوشل میڈیا کے حد تک ہوگی میں اس حوالے سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں نیکس بھی کروں گا اور اس میں میری طرف سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی ادارے خواہ پولیس ہو ایجنسیز ہو ایف آئیے ہو آئی ایس آئی ہو یا ہماری فوج ہو یا جوڈیشری کو سپورٹیو ادارے ہو ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم علمی طریقے سے اپنے معاملات کو قانونی طریقے سے وقلاء کے مشورے کے ساتھ سینئر وقلاء کے مشورے کے ساتھ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں ایک ایک چیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ جو آپ کو آگے لوگ ابھارتے رہتے ہیں اے کر دے ہو جی اے کر دے ہو جی فلانی دفعہ کٹ دے ہو جی اے کر دے ہو جی اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی جوڈیشری میں جو بھی آپ نے کہنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے وہ جذبات سے جوڈیشری کا نظام نہیں چلتا وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے اور پھر اس میں بھی جو آگے مزید تفصیلات ہیں کون سے کیسز ایف آئی اے کے بنتے ہیں کون سے پولیس کے بنتے ہیں وہ ایک لڑا ڈیٹیل ہے تو ہم ساری چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں لہٰذا یہ میں نے چند ایک کلیڈیفکیشن اس حفالے سے ضروری سمجھی کیونکہ ظاہر ہے سٹوڈنٹس میں بھی کافی گھسا پایا جاتا ہے میں نے کچھ وی لاؤگز دیکھے ہیں کہ لوگ ویڈیوز میں آکے میری طرف سے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے رہ گئے جو مولوی چیختے رہتے ہیں آئے دن تو بھئی ان کی چیخیں تو صحیح ہیں نا مجھے بتائیں جب آپ ان کا نیریٹیویں ان سے چھین لیں تو انہوں نے رونے کل تک بریلویوں کا نیریٹیو یہ تھا کہ ہم آشکِ رسول باپ کی سارے فرقے گستاخِ رسول اور جب میں نے آگے بتایا کہ تمہارے ابو نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا چھاپا مناظرے لڑے اس کے حق میں تمہارے آلہ حضرت نے اس کی کتاب کی تعریف کی سبہ سنابل کی فتاوہ رضویہ کے اندر جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا وا تھا آج تم کہہ رہے ہو کہ آلہ حضرت کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے چشت کے بزرگوں کے ساتھ تو مجھے بتائیں ان کو میں نے بند گلی میں نہیں داخل کر دیا کل تک جو یہ کتابیں کشف المجوب تذکرہ الالیہ کی تعریفیں کرتے تھے میں نے بتایا کہ رسول اللہ کی سراطن کتنی بڑی بڑی گستاکیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر میں نے ان کے سارے پول کھولے تو اب یہ چیخیں نہ ماریں تو اور کیا کریں کیونکہ ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہیں کہ انجینئر گستاک ہو گیا جی میں ہر اس شخص کا گستاک ہوں جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے اور مجھے اس گستاکی کے اوپر فخر ہے ہاں الحمدللہ